بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ سسٹم آف لینئر ایکویجن کیسے بنتا ہے تو ڈیفنیشن اب ہم کرنے جا رہے ہیں ہمارے پاس ڈیفنیشن یوں ہے کہ when two or more لینئر ایکویجنز are grouped together they form a system of لینئر ایکویجن مثال کے طور پر ہمارے پاس ہے کہ two x plus y equal seven and x minus two y is equal six یہ جسٹ ہم نے ایکزمپل کے طور پر دو لائنز کو اکٹھا کیا ہے ایک گروپ بنا دیا ہے تو اس طرح سے ہم کہیں گے یہ ایک سسٹم ہے چونکہ ایکویجن جو اس میں حصہ لے رہی ہے جن کو ہم نے انکلیوڈ کیا ہے وہ کیا ہے لینئر ہے لہذا سسٹم کہلائے گا لینئر سسٹم آف لینئر ایکویجن اچھا اب اس میں ہم نے لائنز کتنی شامل کی ہیں دو لہذا یہ سسٹم آف لینئر ایکویجن آف ٹو لائنز کہلائے گا ٹھیک ہے دو سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں اچھا اب اس میں یہ ہے کہ اب ہمارے پاس اگلا سوال یہ ہوگا کہ جب ہمارے پاس ایک سلوشن ریکوائیڈ ہوتا ہے سسٹم آف ایکویجن پہ تو پھر ہم اس میں کس طرح سے اس کو سالو کرتے ہیں کیا کیا ہمارے پاس اس کی لیمیٹیشنز ہوں گی کیا کیا پروپرٹیز ہوں گی جن کو ہم نے سامنے رکھنا ہے اپنے ذہن میں رکھنا ہے اور ان کی مدد سے اس کا سلوشن کرنا ہے کتنے میتھڈ ہم اس میں اختیار کر سکتے ہیں تو یہ آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ سلوشن آف ایسٹم آف ایکویجن ٹھیک دہ سلوشن آف سسٹم آف ایکویجن مینز اس کا مطلب کیا ہے دوز ویلیوز آف ویریابل اب ویریابل ہم کتنے استعمال کر رہے ہیں دو ایکس بھی اور وائی بھی دو ویریابل استعمال ہو اس کا مطلب ہے ایکس کی ویلیو وائی کی ویلیو ایک ایسی ہونی چاہیے ویلیوز آف ویریابل ڈیٹ میکس آل ایکویجن ٹھیک اس سسٹم کے اندر استعمال ہونے والی جتنی بھی لائنز یوز کی گئی ہیں چاہے وہ دو ہوں یا دو سے زیادہ ہوں جتنی بھی لائنز ہوں گی ان ویریابل کی ایسی ویلیوز جو ان تمام لائنز کے لیے تمام ایکویجنز کے لیے ٹرو ہو اس کو ہم کہیں گے سلوشن آف دا سسٹم ٹھیک ہو گیا اچھا اب ہمارے پاس یہ ہے ایک بات اور یہاں ذہن میں رکھے گا کہ نمبر آف ویریابل اینڈ نمبر آف ایکویجن کسی بھی سسٹم میں ہمیشہ سیم ہوتے ہیں ان کی تعداد برابر ہوتی ہے نمبر آف ایکویجن اینڈ نمبر آف ویریابل یہ آلویز سیم ہوتے ہیں جیسا کہ آپ کو مثال میں نظر آ رہا ہے ہم نے ویریابل استعمال کیے ہیں دو ایکس اور وائ اسی طرح سے ایکویجن بھی ہم نے دو استعمال کیے ہیں لیکن اگر ہم یہاں پہ لکھ دیتے یوں اس میں تیسرا ویریابل زیڈ شامل کرتے لیکن ایکویجن دو استعمال کرے تو اس کا سلوشن پاسیبل نہیں ہوگا ٹھیک ہے اس کو اچھی طرح سے ذہنشین کر لیں کہ کسی بھی سسٹم میں نمبر آف ویریابل اور نمبر آف ایکویجن آلویز سیم ہوتی ہیں اگر یہ ڈیفر کریں تو سلوشن ڈاز ناٹ اگزسٹ آلویز ٹھیک ہے تو اب ہم اسی بات کو کہہ رہے ہیں کہ سلوشن آف سسٹم آف ایکویجن کیا ہوگا جتنے ویریابل استعمال ہوئے ان تمام ویریابل کی وہ ویلیوز جو سسٹم کی تمام ایکویجنز کو ٹرو ثابت کر دیں وہ ہوگی ہمارے پاس سلوشن او سلوشن آف او سسٹم آف ٹو لینئر ایکویجنز از ریپریزنٹڈ بائے دا آرڈر پیار اب ہم اس سلوشن کو پھر ریپریزنٹ کیسے کرتے ہیں آرڈر پیار کی فارم میں کہ اس وقت دو ویریابل تھے تو ایکس اور وائے دو ویریابل ہم استعمال کریں گے آرڈر پیار ایکس اور وائے بنائیں گے ٹھیک ہے تو اس کو ہم کہیں گے سلوشن آف سسٹم اب اس سلوشن کے لیے کچھ خاص باتیں ہیں نوٹ کرنے کی باتیں ہیں وہ یہاں پہ لسٹ آؤٹ کی گئی ہیں ان کو ذرا اچھی طرح سے ہم نے دیکھنا ہے یاد رکھنا ہے کیونکہ اگر یہ باتیں آپ کے ذہن میں ہوں گی تو آپ کسی بھی سسٹم کا سلوشن بنا سکیں گے اور اس سسٹم کے بارے میں جو بات پوچھی گئی ہے اس کا انسر بھی دے سکیں گے تو غور سے ان ساری باتوں کو آپ نے پڑھنا ہے اور یاد کرنا ہے آپ لوگ جب کہتے ہیں کہ جی فلان چیز نہیں آئی مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ جب آپ یہ باتیں یہ پوائنٹ آپ کے ذہن میں نہیں ہوں گے آپ ان کو لاغو نہیں کریں گے تب تک آپ سلوشن نہیں بنا سکیں گے یہ میں واضح کر دوں تو دیکھیں پہلی بات کیا ہے اگر ہمارے پیارلل لائنز اگر ہمارے پاس جو سسٹم آف لینئر ایکویجن ہے اس میں کیا ہیں دو پیارلل لائنز ہیں تو کیا ہوگا اس سسٹم کا سلوشن ایکزس نہیں کرے گا یعنی ہم کسی سسٹم کو اگر انیلائز کر رہے ہیں سٹڈی کر رہے ہیں تو ہم اس میں دیکھیں گے ہمیں کہا گیا ہے کہ اس کا سلوشن نکالو تو ہم سب سے پہلے اس کی ایکویجن کو انیلائز کریں گے کیا وہ پیارلل لائنز ہیں اور یہ ساری بات ہم نے پچھلے لیکٹر میں پڑھ لی ہے کہ اگر دو لائنز کو پیارلل چیک کرنا ہو کیسے کرتے ہیں یعنی ہم اس میں سلوپ نکالیں گے سلوپ نکالیں گے اگر سلوپ برابر ہوئے تو لائنز پیارلل ہیں اگر ایسی بات آ گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا سلوشن ایکزسٹ نہیں کرتا اسی طرح سے دوسری بات if the lines are coincident یعنی وہ ایک دوسرے کے اوپر overlap ہو رہی ہیں then we have infinitely many solutions if the lines are coincident then we have infinitely many solutions کیوں کہ اس لائن جب ساری لائنز ایک دوسرے کے اوپر ہی آگئیں overlap ہو گئیں کسی بھی لائن کا کوئی بھی point consider کریں گے وہ تمام لائنز کے لیے ہوگا اس لحاظ سے ہمارے پاس infinitely many solutions exist کریں گے اچھا اسی طرح سے تیسری بات کیا ہے if the lines are intersecting ٹھیک ہے تیسری condition کیا ہے if the lines are intersecting then we have only one point solution اب intersecting line کا کیسے پتا چلے گا ان کے سلوپ ڈیفرنٹ ہوں گے سیمپل سی بات ہے اگر سلوپ برابر ہیں سلوپ برابر ہیں تو کیا ہے parallel no solution exist سلوپ اس میں کیا ہے سلوپ اور اس کے y intercept ایک جیسے ہیں یعنی y intercept بھی سیم ہو سلوپ بھی سیم ہو تو پھر وہ کیا ہوتی ہے coincident تو پھر ہمارے پاس کیا ہوں گے infinitely many solution exist کریں گے اس کے بعد تیسری بات ہم نے بات کر رہے ہیں کہ if the lines are intersecting means اس کے سلوپ ڈیفرنٹ ہے y intercept بھی ڈیفرنٹ ہے تو اس لیے ہاتھ سے ہمارے پاس کیا ہوگا lines intersecting ہوں گے اگر intersecting lines ہوں گی تو پھر کیا ہوگی we have only one point solution تو یہ وہ باتیں ہیں جسے ہم نے پہلے سے نتائجہ خلص کر لینا ہے کہ system کا ہمارے پاس solution کتنے نکل سکتے ہیں اور system کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں کس طرح کی classification کر سکتے ہیں تو یہ باتیں ذہن میں رکھنی ہیں if the lines are intersecting اب یہ ہم classification کی بات کر رہے ہیں if the lines are intersecting یا parallel یا coincident تینوں میں سے کوئی نہ کوئی بات تو ہوگی system کے اندر کوئی ایک condition تو ہوگی یا تو intersecting ہوں گی یا parallel ہوں گی یا coincident ہوں گی then they are called اب جو system کے اندر equation ہے ان کا اپس میں کیا ہوگا کہ یا وہ independent ہوں گی کب independent ہوں گی اگر وہ intersecting lines ہیں یا parallel lines ہیں sorry intersecting یا coincident واپس میں کیا ہوں گی independent ہوں گی یعنی first two types ہیں اچھا اس کے بعد تیسری میں کیا ہے then they are called independent اور dependent یعنی وہ دو طرح کی ہو سکتی ہیں یا تو independent lines ہوں گی یا dependent lines ہوں گی ٹھیک ہے اب کیا ہے کہ اگر intersecting ہیں تو ہمارے پاس independent ہیں parallel ہیں تو independent ہیں لیکن اگر coincident ہیں تو وہ پھر کیا بن جائیں گی dependent lines ہو جائیں گی if the lines are intersecting or coincident اسی بات کو پھر دوبارہ لکھ دیا ہے ایک اور classification کے لحاظ سے if the lines are intersecting or coincident دوبارہ intersecting ہیں یا coincident ہیں پھر کیا ہوگا system is called consistent ٹھیک ہے intersecting lines ہوں گی تو solution exist کرے گا کتنے solution ہوں گے ہمارے پاس only one point coincident ہوں گی تو کتنے solution exist کریں گے infinitely many solution تو system پھر کیا کہلائے گا system کہلائے گا consistent system ہم system کو classify کر دیں گے consistent system اور اگر lines آپس میں کیا ہوئی parallel تو پھر system کہلائے گا inconsistent ٹھیک ہے پھر system کہلائے گا inconsistent اور یاد رکھئے گا inconsistent system ہوگا تو solution exist نہیں کرے گا inconsistent system کا solution exist نہیں کرے گا اور پچھلی بات کہ اگر system consistent ہوگا تو اس کا solution exist کرے گا اب وہ solution ایک پوائنٹ کا ہو یا infinitely many points ہو but solution exist کرے گا ٹھیک ہے ساتھویں بات if the two lines have the same slope and the same y intercept اب یہ نشانی کے طور پر کچھ points ہیں if the two lines have same slope and same y intercept then the system is called consistent یا dependent system ٹھیک ہے consistent ہوگا یعنی consistent کا مطلب solution exist کرے گا dependent کیا ہے کہ وہ coincident lines ہوں گی ٹھیک ہے dependent کب ہوں گی جب وہ coincident ہوں گی اب ہم different example سے جو باتیں ہم نے اوپر پڑی ہیں ان کو ہم discuss کرتے ہیں کہ کس طرح سے ہم کسی system کو dependent consistent وغیرہ check کرتے ہیں ہمیں example ہمارے پاس کہ determine the solution of the system and then classify equations کہ equations آپس میں کیا تعلق رکھتی ہیں یعنی وہ independent ہیں یا dependent ہیں تو یہ ہمارے پاس دو lines ہیں y is equal 3 x minus 1 ہے اور 6 x minus 2 y is equal 12 ہے تو solution میں کیا ہے سب سے پہلے ہم ان دونوں equations کو کیا کریں گے slope intercept form میں تبدیل کریں گے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو ہمارے پاس پہلی line ہے y is equal 3 x minus 1 minus 1 آیا ٹھیک ہے یہ تو پہلے آگئی اب دوسری line ہے دوسری line ہمارے پاس کیا ہے کہ 6 x minus 2 y is equal 12 اب ہم اس کو کسی بھی طریقے سے جو آپ کو آسان لگے اس طرح سے آپ نے y equal mx c کی شکل میں بدلنا ہے تو دیکھیں میں نے 12 کو ادھر left پر لے آئے ہیں اور یہ minus 2 y تھا اس کو right پر لے گئے تو یہ ہمارے پاس y separate ہو گیا اب دونوں طرف ہم دو سے اس کو divide کر دیں تو ہمارے پاس y equal mx plus 3 کی شکل بن گئی اس میں coefficient of x m is 3 and y intercept b کی value نکلی minus 6 اچھا اب آپ دیکھیں slope کیا ہے دونوں میں ایک جیسا ہے اور y intercept کیا ہے different ہے تو lines کیا ہوں گی آپ اس میں ٹھیک ہے lines کیا ہیں پاس میں parallel ہیں because slope ان کے برابر ہیں ٹھیک ہے since the slopes are same but y intercept are different why intercept بے شک بھلے different ہو ہمیں کس سے پتا کرنا ہے اچھا اب lines ہوگی parallel تو پھر کیا ہوگا ہمارے پاس solution does not exist and inconsistent پھر system کو کیا کہیں گے ہم inconsistent اچھا تو پھر جو lines ہیں equations ہیں ان کا آپس کا کیا تعلق ہوگا therefore lines are independent ٹھیک ہے ہر line اپنے طور پر act کر رہی ہے ایک دوسرے سے کوئی سے ایک اور example ہم دیکھ رہے ہیں solve the system 2x plus y equal minus 3 or x minus 5 y equal 5 we compare the slope and the y intercept of both equations then we classify the system اب دیکھیں پہلی line 2x plus y is equal minus 3 تو ہم صرف x کو اگر right پہ shift کر دیں تو ہمارے پاس equation پوری بن جائے گی یعنی y equal mx plus 3 کی شکل آگئی تو x کا coefficient ہے minus 2 slope نکلایا minus 2 اور y intercept آگیا minus 3 اس کے بعد دوسری line کو دیکھیں x minus 5 y equal 5 ہے تو اس میں x ہم نے right پہ shift کیا اب اس کو both side پہ minus 5 سے divide کر دیا divide کرنے پر ہمارے پاس equation حاصل ہوئی y is equal 1 over 5 x minus 1 تو slope کیا نکلا 1 over 5 اور y intercept b کی value نکل ہمارے پاس minus 1 now ہم دیکھ رہے کہ یہاں slope ہے minus 2 اور یہاں slope ہے 1 by 5 slope کیا ہے اپس میں different ہے اچھا اس کے ساتھ y intercept بھی different ہے تو اس سے یہ بات کیا سامنے آئی کہ lines آپ میں intersecting کر رہی ہیں since the slopes are different so the lines are intersecting اگر intersecting ہے تو definitely کسی ایک پوائنٹ پر intersect کریں گی because straight lines ہیں لہذا کسی ایک پوائنٹ پر آپس میں intersect کر رہی ہیں تو پھر کیا ہوگا solution exist کرے گا so the system has only one point solution ہوگا اور کیا کہلائے گا consistent کہلائے گا solution exist کر رہا ہے چاہے ایک پوائنٹ پر چاہے اس کے many points ہوں but system consistent کہلائے گا therefore the system of equations اب وہ کیا ہے آپ میں independent ہے ٹھیک ہے تو lines آپ میں کیا ہے independent ہے تو اس طرح سے ہمارے پاس ایک solution نکلایا اب ہم اس کے next method پہ جا رہے ہیں کہ کسی بھی equation system of equation میں جب ہمیں solution کرنا ہو solution کا ایک اور طریقہ جس کو ہم substitution method کہتے ہیں یہ آپ کے لئے نیا نہیں ہے یہ پچھلی کلاسوں میں پڑھا ہوا ہے 9 10 والی بات ہیں ساری تو اس کو دیکھتے ہیں ہمارے پاس ایک solution example ہے solve the system by substitution solution یعنی 4x minus plus 2 y is equal 4 and 6x minus y is equal 8 تو solution ہم دیکھ رہے ہیں اس میں کیا کرتے ہیں کہ دونوں equation میں سے کسی ایک سے variable کی قیمت بنا لیتے ہیں جس کی آسانی سے بنائی جا سکے یعنی جس میں plus minus بھی کم سے کم استعمال ہو یعنی آپ کو arithmetic کم سے کم arithmetic استعمال کرنی پڑے وہ equation select کر لیں ٹھیک ہے یہ ساری بات جہاں لکھی ہے in this method we find the value of any one variable which can be as simple as possible اچھا like اس وقت میں نے select کیا ہے 6x minus y is equal 8 کہ 8 کو left پر shift کریں اور y کو right پر تو اب دوسری equation جو دوسری ہے اس میں کیا کر رہا ہوں کہ یہ y کی value ہے میں نے یہاں replace کر دی 4x plus 2y 2y تھا تو y کی جگہ پر اس کی قیمت آگئی is equal 4 آپ اس کو اور بھی different طریقے سے کر سکتے ہیں یعنی پہلی equation سے y کی قیمت نکالیں اس کو یہاں replace کر دیں یا آپ کی اپنی choice پہ کوئی پابند نہیں ہے اب میں نے اس کو باہر bracket 2 تھا 2 کو اندر multiply کیا ہمارے پاس یہ value آگئی ان کو آپس میں سنگل variable پہ ایک equation بن گئی ہے تو اس کا ہم نے solution نکال لیا اور ہمارے پاس x کی value نکلی ہے 20 over 16 جس کو ہم common table پر cancel out کر سکتے ہیں common table پر cancel out کریں تو ہمارے پاس کیا بنتی ہے x کی value آرہی ہے 5 divided by 4 5 by 4 اچھا اب ہمارے پاس x کی value آگئی اب کیا کریں اس value کے with respect اب ہمیں کیا چاہیے y کی value چاہیے اور y کے لئے ہم نے equation بنا لی ہے یعنی 6 x minus 8 وہ پیچھے ہم نے بنایا تھا تو x کی جگہ پہ 5 by 4 put کر دیا اس کو ہم simple طریقے سے solve کر سکتے ہیں آپ کسی بھی common table پڑھیں تو یہ 6 کو اور 4 کو آپ یہ solve کر سکتے ہیں میں نے اس کو نہیں کیا as it is solve کر دیا نے اس کا lcm لے لیا ہے تو 4 8 اس طرح سے 6 اور 5 ہمارے پاس 30 ہو گئے ان کو multiply کیا minus 8 اس طرح سے اب اس کا lcm لے لیا 8 4 32 ٹھیک ہے تو 30 minus 32 divided by 4 تو ہمارے پاس کیا بن گیا minus 2 divided by 4 further solution کرنے پر ہمارے پاس minus 1 by 2 تو order pair ہمارے پاس بن گیا x کی value ہے 5 by 4 اور y کی value ہے minus 1 by 2 is the required solution اچھا اب اگر آپ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ یہ آپ کی value ہے یہ system کا solution ہے یا نہیں ہیں تو اس کا بھی simple method ہے کہ آپ system کے اندر جو equation دی ہوئی ہے ان میں سے کوئی ایک consider کر لیں کسی ایک کے اندر x کی جگہ پر 5 by 4 اور y کی جگہ پر minus 1 by 2 put کریں اور اس کا solution کریں سالو کریں left کا right کا answer اگر same آتا ہے اچھا اب اس کے بعد اس طرح سے جب ہمارے پاس ہو گیا اس طرح سے جب بھی آپ کے پاس کوئی question دیا جائے اگر آپ کو question کا کہہ کہہ دیا جاتا ہے کہ solve the system by substitution تو پھر کیا ہے یہ آپ کا لازمی ہوگا کہ آپ اس طرح سے کسی ایک variable کی قیمت elimination method ٹھیک ہے تو ہم elimination method بھی discuss کرنے جا رہے ہیں تو اس کے لئے ہم ایک example consider کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ہے کہ 2x plus y is equal 7 and x minus 2y is equal 6 یہ دو equation ہے اس کا system بنایا گیا ہے اب اس میں کیا کرتے ہیں elimination کا مطلب یہ ہے مٹا دینا solve کرتے ہیں کہ کوئی ایک variable ہم وہاں سے کیا کر دیں eliminate کر دیں یعنی x کو ختم کر دیں only y کے solution رہ جائیں یا y کو ختم کر دیں اور only x کے solution رہ جائے اب اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں کہ ان کے coefficient برابر کر دیتے یعنی ان کو simple subtraction method use کر equal 7 جبکہ دوسری equation کے ادھر x کا coefficient کتنا ہے 1 اگر ہم اس دوسری equation کو 2 سے multiply کر دیں تو اس پہلی equation کا x کا coefficient اور دوسری x کا coefficient کیا ہو جائے گا برابر یہی کچھ ہم نے یہاں پر کیا ہے 2x plus y equal 7 پہلی equation ہے اور دوسری equation جو تھی یہ اس کو میں نے کیا کر دیا بوت سائٹ پہ 2 سے multiply کر دیکھیں یہ انتہائی سادھا طریقہ ہے جو primary level کا سمجھ لیں کہ 2 ہم نے دونوں طرف multiply کر دیں multiply کرنے سے یہاں سے bracket کو solve کیا تو 2x minus 4y is equal 6 to 12 اب دیکھیں ہم ان کو آپس میں سبٹیکٹ کرنے کے لئے کیا کریں جو second line ہے اس کے sign change کر دیں گے سائن change کر دیں گے تو ہم دیکھ رہے ہیں plus 2x minus 2x آپس میں cancel out ہوتے ہیں جبکہ plus y اور plus 4y 5y اور ادھر سے minus 12 plus 7 again minus 5 تو ہم نے both side کو کیا کر دیا 5 سے divide کر دیا y کی value آگئی ہمارے پاس minus 1 اچھا اب دیکھیں ہمارے پاس ایک variable کی value آگئی ہے اب چاہیں تو دوبارہ آپ ان کے دیکھیں یہاں پر y کا coefficient کتنا ہے minus 2 یہاں y کا coefficient کتنا ہے plus 1 آپ اگر دوبارہ یہ process کرنا چاہتے ہیں تو پہلی equation کو کیا کریں گے آپ 2 سے multiply کریں گے اور دوسری میں add کر دیں گے because یہ negative پہلے سے ہے یہ positive ہے جب add کریں گے plus minus آپ cancels out ہو جائیں گے اور تو آپ y کی value minus 1 دونوں میں سے کسی ایک میں put کر دیں دونوں میں سے کسی بھی equation میں put کر دیں گے تو آپ کے پاس x کی value آ جائے گی اب ہم یہی بات next کر کے دکھا رہے ہیں y equal 1 in the second equation put 6 x minus 2 y is equal 6 تو y کی جگہ پر minus 1 put کر دیا تو یہ minus minus plus 2 بن گیا plus 2 کو 6 کے ساتھ فال کیا تو ہمارے پاس 4 آ گیا order پیئر ہمارے پاس کیا بن گیا 4 minus 1 تو یہ ہمارے پاس solution ہے اب اس کو چیک کرنا چاہیں جیسے میں نے بتایا آپ کو چیک کرنے کا سان طریقہ ہے کہ آپ اس order پیئر کو اس equation کے اندر یہ جو آپ کے پاس دونوں میں سے کسی ایک میں replace کر سکتے ہیں کسی ایک میں x کی جگہ پر 4 put کریں تو آپ کے پاس جو ہے 2 to the 4 ہو جائے گا اور minus 1 4 to the 8 8 7 left پر بھی 7 بنا جائے گا رائٹ پر بھی 7 ہے تو اس طرح سے آپ اس کو easily check کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اب ہمارے پاس یہ ہے آج کا آپ کا جو lecture تھا اسی system of linear equation پر تھا تو یہ ہمارے پاس جو بھی method تھے وہ سارے ہم نے discuss کر لیے تو اس کی practice کے لیے آپ کے لیے کچھ questions ہیں page number 386 دیکھیں ہر بھر آپ کو میں page number بھی بتا دیتا ہوں آپ کے پاس digital book موجود ہے پی ڈی ایف کی شکل میں page number 386 پر یہ questions ہیں جن کو میں نے یہاں پہ mention کیا ہے 10 سوال جہاں پر ہیں اسی طرح سے 10 سوال یہ ہیں اور اس میں یہ ہے یہ جو ہمارے پاس ہیں 25 سے 27 ان question میں کیا پوچھا گیا ہے وہ ہی classification کے پہلے اس کا solution نکال ہے system consistent inconsistent dependent independent وغیرہ آپ نے صرف یہ بتانا ہے اس solution نہیں نکال بلکہ اس کے slopes کی مدد پریکٹس کرنی ہے یہ assignment نہیں ہے یہ صرف practice problem کے لئے ہے یہ آپ کی assignment نہیں ہے ٹھیک ہے ابھی جو آپ نے پیچھے کیا ہے صرف ابھی تک آپ کو تین assignment دی گئی ہیں صرف آپ وہی کریں گے ابھی آپ یہ صرف اس کا practice کریں گے اس کی next بعد میں اس کی assignment اگر شامل کریں گے تو ہوگا otherwise یہ آپ کی practice کے لئے ہیں تو امید ہے آج آپ نے اس کو اچھی طرح سے دیکھیں گے اس کو understand کریں گے ان کی practice کریں گے تو آسانی کے ساتھ آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں ان کا solution بنا سکتے ہیں Thank you Allah حافظ